اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹوکرنٹ اپیئر آج سے تقریباً چھ مہنے پہلے انڈیا نے دھمکی دی تھی اوپ بیک کو اور روز کو کہ اگر آپ نے آرٹیفیشل طریقے سے تیل کی قیمتیں بڑھائی ہیں جس سے ہمارے ملک میں مہنگائی شدید بڑھ جگی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا اور چائنہ دنیا میں سب سے زیادہ تیل امپورٹ کرتے ہیں انڈیا اپنی ضرورت کا 80 فیصد آئل ترامت کرتا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ ایشین ممالک میں سعودی عرب سب سے زیادہ تیل ایکسپورٹ کرتے ہیں مطلب 60% کے نزدیک تو صرف ایشین ممالک میں ہی ایکسپورٹ کرتے ہیں اس وقت صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ انڈیا نے کہا کہ اگر آپ نے تیل کی قیمتیں کم نہ کی تو ہم تیل امپورٹ کرنا شروع کر دیں گے وینیزویلا سے اور ساتھ ہی ساتھ ایران سے بھی وینیزویلا تو آدھی قیمت پر تیل دینے کو تیار ہے لیکن اس وقت ٹرمپ نے پابندی لگا دی تیل لینا بند کر دیا وہ الگ بات ہے کہ اس مبلن کے ذریعے وہ آپ ابھی بھی لے رہے ہیں لیکن لیکن اب ایران نے چائنہ سے کہا کہ آپ ہم سے تیل لینا شروع کر دیں اور انڈیا کو بھی یہی کہا ہے اور دو نموالک مل کر بات چیت کریں اور ایسا سیناریو نکالیں اگر آپ ہم سے تیل لیں گے تو مارکٹ میں سپلائی زیادہ ہو جائے گی دیکھیں اگر صرف انڈیا اور چائنہ صرف دو ملک کی ایران سے تیل لینا شروع کر دیں تو تیل کی قیمت تقریبا 50 فیصر تک گل جائے گی کیونکہ دو نموالک کے دنیا میں سب سے زیادہ تیل امپورٹ کرتے ہیں دائیسی بات ہے پوری دنیا کے اندر ان کی آبادی بھی زیادہ ہے اور تیل کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے اب موڈی کی یہ کوشش ہے کہ وہ کسی بھی طرح ایران سے تیل خرید لے اس وقت ایران کی بات چیت چل رہی ہے بائیڈن انتظامیہ سے اور میں آپ کو بتا دوں بائیڈن انتظامیہ کی جو سٹریٹچی ہے وہ ایران کے لیے نرم ہے اس کمپیررٹو ٹرم لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ایران سے بات چیت کامیاب ہو جاتی ہے تو بائیڈن انتظامیہ کی تو اس کے ساتھ ایران پر پبندیاں میں نرمی ہو جائے گی اور وہ آئل ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے گا صرف انڈیا اور چائنہ ہی ایران سے تیل لینا شروع کر دیں تو تیل کی قیمتیں دھڑھم سے نیچے آ گریں گی اور ساتھ ہی ساتھ اوپ بیک مبالی کی اجارہ دارے بھی ختم ہو جائے گی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعی چائنہ اور انڈیا ایران سے تیل کری دے گا یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا دوستو یہ تھی ویڈیو امید ہم سندھ آئے ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تب گارڈ بلیس یو آر